کہ تُو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دعائی دیں گے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے واہ 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 کیا پھیتری ہوں آراب سمجھیں آپ سب کو پرویز احمد کا سلام اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر کون ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نئے شاعر کس کو دیکھ کے شیر کہنے کا طریقہ سیکھتے ہیں ڈائس پہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کون ہے جو غزل کے ذریعے اشاروں اشاروں میں اپنی محبوب سے باتیں کرنا سکھاتا ہے تو وہ آپ پہ سختہ نام لیں گے پروفیسر وسیم بریلوی کا جی ہاں ہندوستان کے ان شاعروں کی اس سریز کا ایک آخری نمائندہ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب آج ہم آپ کو سنائیں گے پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کی بہتی خوبصورت غزل جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شیروں میں کتنا وزن ہوتا ہے کیا اشاروں اشاروں میں وہ بات کہہ جاتے ہیں جو سیدھے دل میں لگتے ہیں تو لے چلتے ہیں جسن اردو کے ایک مشاعرے میں جو سید فرحان باستی نے اورگنائز کیا تھا وسیم صاحب کی غزل آپ کے سامنے پیش خدمت تو تو نفرت سے مجھے بے بس نہیں کر پائے گا تو تو نفرت سے مجھے بے بس نہیں کر پائے گا میں محبت سے تجھی کو جیت کر دکھلاؤں گا میں محبت سے تجھی کو جیت کر دکھلاؤں گا اور آئیے یہاں سے میں شیر پتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دوہائی دیں گے کیا بات ہے تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دوہائی دیں گے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے آئی ہے واہ واہ کیا کہنا غزل بہت خوب تو سمجھتا ہے رب تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دوہائی دیں گے ہم تو وہ ہیں بہت خوب تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے یہ بہت نادک مرحلہ ہے میں تین چار منٹ میں ختم کرنے والا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ رشتوں کی دوہائی دیں گے ہم تو وہ ہیں تیرے چہرے سے دکھائی دیں گے ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح ہم کوئی شعور نہیں ہے جو سنائی دیں گے کیا پھیتری ہوں ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح ہم کوئی شعور نہیں ہے سنائی دیں گے لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف دبائی والوں بہت محبتیں دیتے ہیں آپ ہمیشہ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے اچھا لکھا ہوا ہے پہلے سکتلا آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے سنو فرانف آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں آپ دیکھیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی جائیں آئے 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 چلتے راہ میں تجھ سے الگ ہو جائیں چلتے چلتے راہ میں تجھ سے الگ ہو جائیں ہم کون جانے کب تیری دکتی سی رگ ہو جائیں ہم چلتے چلتے راہ میں تجھ سے الگ ہو جائیں ہم کون جانے کب تیری دکتی سی رگ ہو جائیں ہم اور ایک شیر سنیے نیا شیر کہ عمر خاصی عمر خاصی تجھے چھو لینے کی کوشش میں کٹی کہ عمر خاصی تجھے چھو لینے کی کوشش میں کٹی جو بچی خود سے نچھو پانے کی پرسیش میں کٹی کہ عمر خاصی تجھے چھو لینے کی کوشش میں کٹی جو بچی خود سے نچھو پانے کی پرسیش میں کٹی بہت آیت بہت نوازش آئیے اور کچھ شعر ملازہ فرمالے کہ اوروں کے غم میں رونا کوئی کھیل تو نہیں اوروں کے غم میں رونا کوئی کھیل تو نہیں اب مصرہ دیتا ہوں سنیں کہ اوروں کے غم میں رونا کوئی کھیل تو نہیں اپنے خلاف ہونا کوئی کھیل تو نہیں اپنے خلاف ہونا کوئی کھیل تو نہیں جیسے کسی ضمیر کا قسطوں میں قتل ہو جیسے کسی ضمیر کا قسطوں میں قتل ہو ارے وعدہ خلاف ہونا کوئی کھیل تو نہیں جیسے کسی ضمیر کا قسطوں میں قتل ہو آخری شہر سناتا ہوں کہ بھیڑ کو یہ بڑا اجتماعی درد ہے اگر آپ تک پہنچ گیا تو خوشی ہوگی کہ بھیڑ کو راہ پہ لانا کوئی آسان نہیں بھیڑ کو راہ پہ لانا کوئی آسان نہیں میں کہیں شرطیں لگاؤں تو اکیلا رہ جاؤں بڑی انعیت کہ آپ ابھی تک بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے اور دبارہ کریں جی سرشاد میں ترنم سے سنا رہا ہوں اگر آپ بیٹھے تو سناتا ہوں واہ پیش کرتا ہوں ٹھوکروں سے کیوں سکونے دل نہیں ٹھوکروں سے کیوں سکونے دل نہیں ٹھوکروں سے کیوں سکونے دل نہیں زندگی ایک راہ ہے منزل پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں دل نہیں زندگی ایک راہ ہے منزل میرے خیال میں میں نے غدل کا بھی انتخاب صحیح کیا اس لیے کہ اس غدل کے لیے ایسے ہی سامین چاہیے تھے عام سامین کی ضرورت نہیں تھی آئیے شہر آٹ سنیے کہ اور تدبیر میری ناکام کر اٹھاؤ مصرح یارو کیا کہنے اور اور تدبیر میری ناکام کر میں ابھی تقدیر کا قائل بابا بابا میں ابھی تقدیر کا قائل نہیں بابا اور اور تدبیر میری ناکام کر اور تدبیر میں ابھی تقدیر کا قائل نہیں بابا کہ آسو پر اس طرح ہستے ہیں لو آسو پر اس طرح ہستے ہیں لو جیسے غم کا کوئی مستقبل نہیں بابا بابا جیسے غم کا کوئی مستقبل نہیں بابا بابا بہت نوازش آپ محبت کی نظر دیکھیں شہر آزاد شیر کو چھوڑ دو تم بھی مجھے سب کی طرح بابا بابا چھوڑ دو تم بھی مجھے سب کی طرح چھوڑ دو تم بھی مجھے سب کی طرح راستو میری کوئی من بابا 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 چھوڑ دو تم بھی مجھے سب کی طرح اپنے ماضی کو نہ دورا وَسیم وَاہ وَاہ اپنے ماضی کو نہ دورا اپنے وَسیم اپنے ماضی کو نہ دورا وَسیم سب کی سینے میں تمہارا دل نہیں بابا 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 بہت بہت نوازی تھی وہ سریز اب اس سریز کی آخری نمائندگی کرنے والا کوئی شار سٹیج کے اوپر ہے تو وہ ہے پروفیسر وسیم بریلوی صاحب اللہ ان کو لمبی اند دے اور ان کی تمام خوبصورت غزلیں ہم تک پہتی رہیں ہم سنتے رہیں اور اس سے اندوز ہوتے رہیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ